تو اب یہ جو دائش کی دہشتگردی کی کاروائی ہیں اس کو طالبان کس طرح سے ریاکٹ کریں گے اس کے اوپر کیا حکمت عملی اپنائیں گے پاکستان کس طرح سے ریاکٹ کرے گا اور دائش سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے اور کیا رو کی سہولتکاری دائش کو حاصل ہے اور اگر ہے تو یہ نیکسس کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈارڈ صاحب نے ہمیں جوائنٹ کی لہورڈ سٹوڈیوز میں آپ آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی گورنمنٹ کی جو تین سالہ پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے جو ایونٹ ہوئے اس پر بھی آپ سے سیکنڈ پارٹ آف تی شو میں ڈسکشن ہم کریں گے لیفٹینن جنرل ریٹائیڈ امجد شہب صاحب ڈیفنس آنیلسٹ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر تارک فضل چودری پاکستان مسلم نیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں آپ کا بہت شکریہ اور کوشش کریں گے افغانستان سے براہ راست ریپورٹر ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں سمیرہ خان صاحبہ ان سے بھی بات کریں اور وہاں پہ جو دھماکے ہوئے ہیں ان کی کیا ابھی صورتحال ہے کس طرح کیا سیچویشن ہے وہاں پہ وہ ان سے پوچھیں جن سب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں مجھے فرمائیے گا کہ وہ جو جس بات کا ڈر تھا کہ یہ جب انخلاح ہوگا اور اس کے بعد امن و آمہ کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے وہ واقعات تو ہونا شروع ہو گئے ہیں دو بم دھماکے ہوئے ہیں کیجویلٹیز ہیں امریکی فوجی بھی اس کے ان در جانباک ہوئے ہیں طالبان بھی ہوئے ہیں افغان شہری بھی ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ آپ کو لگتا ہے کہ کنٹرول ہو جائے گا یا خدا نہ خواستہ مزید بگڑ سکتا ہے کیونکہ جو وہاں سے ویڈیو آئی ہے کہا تو شروع میں گیا تھا کہ ساٹھ کے قریب کیجویلٹیز ہیں لیکن جب وہ میں نے دیکھی تھی تب بھی مجھے لگا کہ یہ اس سے زیادہ ہوں گی اور یہ آہستہ آہستہ سامنے آتا جائے گا اور وہ بڑے دلخراش مناظر ہیں خون میں لطپت لاشیں لاشیں وہاں پ گری ہوئی ہیں اور لوگ چیخو چیخو پکار آہو بکا کر رہے ہیں تو یہ خدا نہ خواستہ ورس ہوگا یا اس کو کنٹرول کر لیں گے طالبان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں پہلے اس کا بیک گراؤنڈ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دائش خداسان چیکٹر ہے یہ ٹی ٹی پی کے ہی لوگ تھے جو سپرنٹر گروپ شروع میں جاگے گئے کوئی باجوڑ سے نکلا کوئی یہاں سے سوات کے تھے کچھ ہمارا وہ لشکر جھنگوی والے تھے پنجابی طالبان یہ سپرنٹر گروپس کو انہوں نے لے کے علیہ دا راو نے بھارت نے اس کو کھڑا کیا تھا اور اس وقت ٹوٹل اس کا ایک یا ابجیکٹیو تھا کہ پاکستان میں تباہی مچانیوں نے پاکستان میں بہت بڑے بڑے واقعات کیے تھے درگاہوں پہ زیادہ تیر انہوں نے حملے کیے یا ہمارے زشیہ بھائی ہیں ان کے اوپر کرتے رہے تو یہ پاکستان میں یہ پاہنچ جمع نہ سکے کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں باقاعدہ اس کا سٹرکچر بن جائے ایک دائش کا پاکستان میں پھر کام خود و خود چلتا رہے تو وہ نہیں بن سکا پھر یہ کہ یہاں پہ ان کو ایم ڈی ایس کا کبرہ ہی تھا ان میں سے بعض لوگ جب ہم نے احسان اللہ احسان یہاں پہ ہمارے پاس تھا جب تو اس نے ان کی ساری تفصیل دی تھی ان کے بعض کے جو پرمٹ تھے جن کے ذریعے یہ افغانستان میں فریلی پھر سکتے تھے ان کی تصویریں ہمیں دیں ہمیں پورا اس کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیسے آپریٹ کر دیں اور کس طرح کون فنڈنگ کر دیں لیکن یہ تھوڑا سا ان کی ایکٹیوٹی کم ہوئی جب غشیہ اور ایران جو ہیں وہ ناؤڈر ایلائنز سے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمیں دائش کا خطرہ ہے اور ہم کالبان کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو اپنی ملک کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن دائش کی تو کوئی سردہ نہیں ہے وہ ہمارے بھی ملک میں آ سکتے ہیں لہٰذا یہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو لائی لوگ کر دیا اب یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کی جو نیت تھی نکلنے کی وہ سو فیسد یہی تھی کہ وہ نکلیں گے اور پھر یہاں پہ خانہ جنگی کا بادار گرم ہوگا اور بھارت اور امریکہ نے کبھی بھی امن کے لیے کام نہیں کیا تھا جیسے پاکستان ابھی کر رہا ہے کہ جی سارے دھڑوں کو کہیں جی ملکے بیٹھیں وہ تو کام نہیں انہوں نے کیا ان کا مقصد یہی تھا کہ ٹرمائل رہے یہاں پہ یہاں پہ ایک سیمل وار چلتی رہ تاکہ وہاں سے وہ گل کھلاتے رہے پاکستان کے خلاف وہ چیز جو ہے وہ ان کو بڑا ایک صدمہ پہنچا جب انہوں نے دیکھا کہ تالبان تو بغیر کسی مضامت کے وہاں پہنچ گئے اب یہ ہے کہ انڈی ایس پہ ان کو آپریٹ کرتی تھی یا ان کے پروکسیز وہ ساری وہی پہ ہیں کیونکہ تالبان نے معافی دے دی سب کو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سیلز یا ان کے جو آپریٹرز ہیں وہ وہاں موجود ہیں انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ خود یہاں سے اب چونکہ نکل گئے ہیں تو جہاں سے ان کو فنڈنگ دینی ہے وہ سورسز بدلیں گے مثال کے طور پر دبائی سے جا کے فنڈنگ شروع کر دیں دلف کنٹری کسی سے بھی کر دیں یا یورپین کنٹری سے کس سے شروع کرا دیں تو افغان خود پیسہ پہنچائیں کیونکہ افغان جو ہیں وہ جا رہے ہیں ان ملکوں میں ان کے کاروائی بھی ہیں تو یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ فنڈنگ وہ کریں گے امریکہ جوہے وہاں سے جا رہا ہے سیول وار ہوتی ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ابھی تو ان کا اپنا نقصان ہوئے نا جی بارہ امریکی فوجی جابہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ بھی ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم بدلہ بھی لیں گے تو کولیٹرل ڈیمیج میں تو شامل ہیں تو کیا وہ جی میں ایک چیز آپ کو بتاؤں انٹیلیجنس اور یعنی سی آئیے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ ایک کام کمپلیمنٹری ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے کے لیے لیکن انڈیپنڈنٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس جو ہے وہ جب اس کو فالس لائک آپریشن کا بتایا جاتا ہے تو وہ پلان کرتے ہیں ایکزیٹوٹ کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میں ریالیزم ہونا چاہیے دنیا میں کسی کو شک نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ ہم نے کرایا ہے اور اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوفیزت جس طرح آپ چاہ رہے ہوتے ہیں چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہیں آپ اسی کھیل میں دیکھیں اسی جو یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز بڑی فرینٹک قسم کی اچھرے چوبیس گھنٹوں میں اس واقعے سے چوبیس گھنٹے پہلے انہوں نے کئی ٹیرر ایلٹ دی ہے ریپیٹڈلی کہا کہ یہاں واقعہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کو سوفیزت پتا ہے کہ یہاں ہونا ہے لیکن ہوتا ہی ہے کہ پھر چار پانچ ہزار وہاں پہ پہ پوجی ہیں میں سے کوئی بے وقوق ادھر ادھر جا کے کھڑا ہوگیا آپ کوئی وقت تو اگزیکٹ نہیں پتا ہوتا بتاتے نہیں آپ کے اتنے مجھے ہوگا تو وہ مارے جاتے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ بعض اوقات آپ کو قولیٹرل ڈیمیج اٹھانا پڑتا ہے اپنے فالس پلائگ آپریشنز جیسے بھارت میں بھی ہوتا رہا ہے تو یہ چیز ممکن ہے کہ ایک آپ نے کام کیا ریالیزم موجود ہے لیکن اس میں کوئی ڈیمیج ہو گیا اور آپ بڑا بڑا آثنٹیکل ہی کہا سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہمارے تو اپنے لوگ مارے گئے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے طالبان کو یہ ملک اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے یہاں انسٹیبلیٹی رکھیں گے اور اس انسٹیبلیٹی کی وجہ سے طالبان اپنے پورے ملک پر رٹنے ہی دیکھ سکیں گے یہ بڑا ضروری ہوگا کہ طالبان ان لوگوں کے صلاح رکھنے پر ایکس